بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین و سامن یہ ایک جٹ صاحب ہیں واغا بارڈر لاہور سے ان کی گائے کا یوٹریس کا مسئلہ تھا اس میں انفیکشن اور انفیکشن کے لیے میں نے ایم پی کلوکس کا کورس ان کو کہا چار دن کا کریں اور ساتھ کھیر بھی دیں تو ان کے اس کے جواب میں کیا آیا یہ بتا دیں یہ بتا دیں دودھ گائے کا لینا ہے یا بینس کا اور کھیر بھی اس کے ساتھ ہی شروع کر دوں صبح سے اب یہ بتا دیں کھیر ٹیگوں کے ساتھ شروع کر دوں اور یہ بتا دیں دودھ ابال کے اس کے اندر رات کو ڈالنا ہے یا کچھے میں ڈال دینا روٹسہ محمد نوید بات کر رہا ہوں واگا بارڈر سے ڈال صاحب یہ پوچھنا ہے میں دودھ ابال کے یا کچھے میں رات کو بگو دینا ہے زیرہ اسلام علیکم ڈال صاحب نوید جد بات کر رہا ہوں واگا بارڈر سے ڈال صاحب یہ پوچھنا ہے یہ دودھ ابالنا ہے یا کچھے میں بگو دینا ہے زیرہ اور یہ بتا دیں یہ دودھ گائے کا ہو یا بینس کا اسلام علیکم بات جی چلیں جی میری جان گائے کا ہو یا بینس کا کوئی بھی بھلے مل جائے دو لٹر دودھ لے لینا ہے گائے کا یا بینس کا ابالتے ویسے بھی ہیں لیکن بوائل کر لیں زیادہ بہتر ہے بوائل کر کے اس کے اندر آپ سفیز زیرہ ڈال لینے نہ آدھا پاؤ لیکن کھلے برتن میں ڈالنا ہے کیونکہ یہ پھول جاتا ہے جس طرح ہم لوگ چنے نہیں جب بوائل کرتے تو اس وقت وہ صبح پھولے ہوتے ہیں اس طرح یہ پھول جائے گا اور پھر اس میں ایک پاؤ آپ نے ڈالنا ہے شکر اور اس کے بعد اس کو پلا دینا ہے اور خالی پیٹ پلائیں گے تو زیادہ بہتر ہے اب یہ انہوں نے تصویریں کچھ بھیجی ہیں یہ انجیکشنز ان کو نہیں ملے لیکن اور ملے ہیں اور اس میں یہ اہاں ایم پی کلاکس کی بجائے انہوں نے مل گیا ان کو کومبی کومبی سیلین لے بلکل ٹھیک ہے یہ اس کا وہ پوچھ رہے ہیں دیکھتے ہیں ان کی وائس میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا انہوں نے پوچھا ہے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب نویر جٹ بات کر رہا ہوں جی میری جا یہ تو ہو گیا اہاں اہاں ٹھیک ہے بلکل صحیح بلکل صحیح لگا دیں بسم اللہ بینس کا کوئی بھی بینس کا مل جئے گائے کا جو بھی مل جئے گائے کا ملے تو زیادہ اچھا ہے اور اس کو بائل کر کے اس کے اندر زیرہ سفے زیرہ ڈال دیں اور سوپہ رات بھر پڑا رہے سوپہ 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 سوالیکم ڈال صاحب یہ پوچھنا تھا یہ انجیکشن یہی کافی ہے یا ایک اور لانکے لگا دوں یہ بتا دیں ذرا اور میں نے ڈاکٹر سے بات کی تھی تو بولڈا دوائی بھی رکھ دیتا ہوں اگر آپ کہیں تو دوائی رکھوا دوں یا نہیں دیکھیں پھر یہ ڈبل ہی اچھے اگر وہ رکھتا ہے تو دوائی بھی رکھوا دیں زیادہ بہتر ہے اس کا بہترین یہ ایک دفعہ کمپلیٹلی یہ یوٹرس کا الیکشن ہے مطلب اس کا پورا انفیکشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو اگر وہ کہتا ہے کہ رکھ دیں تو رکھ دیں بسم اللہ کر کے اور ٹھیکے بھی یہ پھر تو یہ دو دن نہیں لگیں گے تو ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ دوبارہ لانے کی ضرورت نہیں ہے یہ میرا خیالہ ٹھیک ہے اور بہترین یہی لگا دیں اللہ کا نام لے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ اللہ فضل کرے گا اور دعوں میں یاد رکھنا اور میں بھی آپ لوگوں کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی گائے یہ پرابلم بلکل ٹھیک ہو جائے اور پھر آئندہ انشاءاللہ اس کا اور آگے کریں گے کہ دودھ کیسے بڑھانا ہے اس کے لئے بھی آپ کو میں نے ٹپس دینی ہے پہلے بھی دیئے پرگرام میں آئندہ پھر دوں گا آپ وائس میسج کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور سارے وگ بردر کو سلام پورے لاہور کو سلام فیم اللہ